السلام علیکم مولانا دلشاد عبدی امام جمعہ تر دنیا آج مولانا سید تیزیب الحسن جو جا امام میدی کے بنیاد رکھنے والے اور تمام حضرات کے معلوم ہے وہ ایسی جنگہ پر علم کی کاشتکاری کی کہ جہاں پر ناممکن تھا یہی مسجد تو بیٹھا ہوا تھا آج سے کئی سال پہلے ایک صاحب کہنے لگے یہاں سے لوگ دوڑ کے جاتے تھے یہاں سے لوگ اتنا خوف یہاں پر لوگ شراب خانے جوے کڈا بنا ہوا تھے اس زمین پر کھیتی کرنا جو زمین ہموار ہے بہت آسان ہے لیکن اس زمین پر کھیتی کرنا جو کاشتکاری کیلئے ناممکن ہے ایسی جنگہ پر ایک علم کی بنیاد رکھی ہے ایک علم کی فیضا بنائی جہاں سے ہزاروں طلبہ نکلے اور پورے دنیا میں جو ہے اپنے علم اور رسول کا اثر دکھا رہے ہیں آپ ان کے بارے مولانا مرہوم کے آج تیسری برسی ہے ان کے بارے میں کیا تصورات رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ مرہوم آلاللہ مقامہ ان کی ذات اپنے آپ میں ایک منفرد خیال منفرد مزاج رکھتی تھی وہ کبھی ہار نہیں ماننے والے انسان تھے انہوں نے جب یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنی زبان سے اللہ اکبر کہہ دیا سب سے بڑا اللہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اگر میرا سر جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا دنیا کے کسی کے انسان کے سامنے سر نہیں جھکے گا یہی وجہ ہے اس پر آشوب ماحول میں ایسی خطرناک جگہ جہاں پر دشمن ہی دشمن ہوں وہاں پہ مثل پھول کے انہوں نے ایک روشن چراخ کیا جو جس کا نام جامعہ امام مہدی رکھا جس کی خوشبو پورے ہندوستان ہی نہیں پورے ملک کیا بیرون ملک اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے اور وہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جامعہ امام مہدی کے تو لاپ کون ہے یا یہ روشنی ہے چراخ کہاں سے آیا ہے یہ انہوں نے اتنا مضبوط اور مستحکم کام کیا ہے گویا پتھر پہ گھاس اگانا اس پر ماحول پر آشوب ماحول میں انہوں نے اتنا منفرد کام کیا ہے کہ جس کی تاریف جتنی بھی کی جائے کم ہے بہت بہت آپ کا شکریہ